کل ایک افسوسناک واقعہ پیش آئے صدف نئی کوریج کر رہی تھی اور عمران خان کے شرالہ تھا اور اس کے نیچے جو ہے وہ گر کر شہید ہو گئی وہ میری بائیس سال کے پارڈنر تھی میری بیٹی کی قلب بڑے تھی بیٹی نے زیدہ کیا کہ ماں آپ نہ آ جائیں تو کہتی میں نے ان سے وعدہ ہے میں چاہے دو بجے ہوں پتر نہیں ہو سکتے میرے یہاں سے کچھ جک لگ جائے مجھے کوئی بریکنگ مل جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ جاء لنا من المتمسکین بے ولایت کا امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام تمام درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور السلام علیکم میں ہوں السدباس جعفری اور آپ دیکھ رہے میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین اکرام کل ایک افسوس اوسناک واقعہ پیش آئے ہماری صحافی بہن صدف نعیم جو ہے وہ لانگ مارچ کے دوران کوریج کر رہی تھی اور عمران خان کے جو ٹرالہ تھا اس کے نیچے جو ہے وہ گر کر شہید ہو گئی دو مختلف رائے پائے جا رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ صدف صاحبہ جو تھی ان کا ہاتھ پسلا پاؤں پسلا ہاتھ چھوٹا ڈنڈے سے اور پاؤں پسلا اور نیچے گریں گے اور دوسرا جو ہے وہ ہمارے سوشل میڈیا کی اوپر ایک ادھم مچایا ہوا ایک خبر نے اور وہ خبر تھی افضل سیال صاحب کی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ صدف کو جو وہاں پر موجود گارڈ تھے انہوں نے دھکا دیا جس کی وجہ سے ہماری بہن نیچے گری اور شہید ہو گئی اب آپ اپنے سوشل میڈیا کی اوپر دیکھ رہے ہیں آپ مختلف ٹی وی چینلز کی کوریج کو دیکھ رہے ہیں کہ مختلف سیاسی پارٹیاں اپنی نمبر گیمنگ کے لیے اس لاش کے اوپر سیاست کر رہی ہے میں صحافی ہوں میرے ساتھ موجود نعیم صاحب جو ہیں یہ بھی صحافی ہیں ہمارا سوال تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگا یقینی طور پر کہ جو ہمارے جتے بھی صحافی بھائی ہیں ہماری بہنیں ہیں وہ اپنے پروفیشنل کیریئر کے اندر اس قدر کرب کا شکار ہوتی ہیں کہ ان کو ٹائم پر سیلری نہیں ملتی ان کے گھر میں فاکے ہوتے ہیں اور اگر آج اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ تمام سیاسی پارٹیوں کے بڑے بڑے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں انہیں کوئی ہمدردی نہیں ہے اس غریب شخص ہے جس کی بیوی جو ہے چلی گئی کوئی ہمدردی نہیں ہے ان دو بچوں سے کہ ان کی ماں جو ہے ان سے چھن گئی ہے ہمیں اس حوالے سے سوچنا ہے ہمیں اپنے صحافی حلقوں میں اس بات کا ادراک ہونا ضروری ہے طریقے سے جو ہے وہ اس کا انٹریو کریں گے سب سے پہلے تو نایم صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ سے تازیت پیش کرتے ہوں کہ وہ ہماری بہن دو ہزار بارہ میں میرے ساتھ چینل فائم میں تھی بہت اچھے ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن تھے کل جب ان کا جو ہے وہ اس حوالے سے خبر ملی اور رات گئے میں نے آپ کو کال کر کے تازیت پیش کی اور گزارش کی کہ میں صبح حاضر ہوں گا تو سب سے پہلے جو ہے وہ فیلنگ تو میں نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی کیا فیلنگ ہیں لیکن آپ کیا سمجھتے کہ کتنا لاؤس ہے یہ کاؤنٹیبل نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ میری بائی سال کے پارڈنر تھی میرے بچوں کی مہا تھی وہ کیرنگ تھی لانگ تھی گھر میں چھوٹے پوٹے تو جگڑے ہوئی جاتے تھے لیکن وہ پہلے وہی کرتی تھی محضت کرنے میں اللہ تعالی ناظرین جو ہے وہ ہمارے بھائی یقینی طور پر یہ اس کا لاؤس جو ہے وہ کوئی برداج نہیں کر سکتا سوائے جو ان کے بچے ہیں یا خامند ہے ظاہر ہے کہ یہ کمی یہی برداج کر سکتے ہیں ہم یہاں پر آئے ہیں تھوڑی دیری کے لیے تازیت کریں گے جتنے بھی رشتہ دار یہاں پر جمع ہیں کچھ دن کے لیے یہاں پر آئیں گے اس کے بعد اپنے گھروں میں ہسی خوشی چلے جائیں گے وہاں پر اپنی زندگی گزاریں گے لیکن یہ ہر روز ہر لمحہ اپنی وائف کی اپنی ساتھی جو زندگی کی ساتھی تھی اس کی کمی محسوس کریں گے وہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کا ایک بیٹا ہے اور بیٹی ہے وہ اس کمی کو محسوس کریں گے بچوں کے حوالے سے آپ نے کیا سوچا کہ وہ کس کرم میں مبتلا ہے اور کس طریقے سے آپ ان کو ٹیکل کر رہے ہیں بچے کو تو پہلے بات وقت کشکی نہیں نہیں آ رہا تھا تو پھر صبح میں میں نے بچے کو سمجھا ہے کہ بیٹا رونا نہیں ہے تو آرے مہ شہید ہے یقینی طور پر وہ صحافت میں شہادت کے رتبے پر فائز ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے اللہ سے رزق وہ پاتے ہیں اس سے کبھی مردہ نہ کہیں لیکن بظاہر ظاہری طور پر ہمیں یہ جو ہے وہ ان کی دوری اس کی کمی کو یقینی طور پر محسوس کرتے ہیں اچھا یہ بتائیے جو برڈے کے حوالے سے جو ہے وہ بات تھی کہ کون سے آپ کے بچے کی جو ہے وہ برڈے تھی جس کے حوالے سے وہ ابتیاریاں بھی کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو ہے وہ میں لانگ باعث سے فوری آ جاؤں گی تو وہ تھوڑا سا ہمیں ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں میری بیٹی کی کل بڈے تھی تو صبح لاشتے کے ٹیم بیٹی کی سبیٹی نزیدی کی ہے کہ ماں پا آپ آپ نا آ جائیں ابھی چار پانچ جن مزید خان صاحب پر لوگمار چل لیں اگر آج آپ نہیں جائیں گے تو کیا آمت نہیں آجیں گی آپ آفیس فون کر کے کہتو کہ میری بیٹی کی بڈے ہے میں کل سے جوائن کروں گی دوبارہ درنے کو تو کہتی نہیں بیٹی مجبوری ہے کام ہے کیا پتا ہو سکتا ہے گار میری دوبارہ انٹریو خان صاحب کا ہو جائے تو میں تو اس لیے جا رہی ہوں کہ شاید میرا آج جیک لگ جائے تو کہتی میرے دوں سے وعدہ ہے میں چاہے دو بجے ہوں میں گھر آوں گی کل دوبارہ چلی جاؤں گی صحیح اچھا میں نے جو ہے چھوٹا سا کلپ دیکھا تھا جس میں خان صاحب کا انٹریو کرنے میں غالباً کامیاب ہو گئی تھی اس حوالے سے پتا چلا کہ جب انہوں نے خان صاحب کا انٹریو کیا اپنے گھر میں فون کیا اور خوشی کے ظاہر کیا اس دن گھر میں شادی تھی شادی سے وہ شادی پہ وہ اس نے شکت نہیں کی تو جب شادی سے ہم گھر واپس آئے ہیں تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اوپر صدف آگئی تو ہاتھے سادی میرے بھائیوں کو میرے بھائیوں کو سب کو کٹھا کر لیا سب بھی طرح سب بھی طرح اور آپ کو میں ایک بھی لیکنیوز دیتی ہوں یہ دیکھیں میرے انٹریو کیا یہ دیکھیں ایک ایک کو تکھا رہی ہے یہ خان صاحب کو انٹریو اب جو رشتے دار ہیں ان کو کال کر گیا ایکسائٹمنٹ میں کہ میرے میرے کامیاب ہو گئی میں نے بانا سال آباد دوبارہ خان صاحب کو انٹریو کیا یا میں نے بانا سال پہلے انٹریو کیا تھا یا میں نے آج انٹریو کیا تو میرے بتیجے ہیں وہ کہتے ہیں چاچی آبی صاحب کرو یا ہمیں ورسپ کرو یا میں ورسپ اس نے خوشی میں سب کو ورسپ کیا ہے اس کی خوشی دیتے ہیں اتنی تھی کہ جیسے کوئی بچے کو آپ کو کچھ چیز دیتے ہیں کھلونا دیتے ہیں بچہ پاگل ہو جاتا ہے وہ تو بیسے پاگل ہوئی تھی کہ بتا نہیں اس نے کون سب تیر مار لیا صحیح میں بی بی سوی کے ایک رپورٹ جو ہے وہ پڑھ رہا تھا اس میں جو ہے وہ انہوں نے بتایا تھا کہ صدف جو ہے وہ تھک چکی تھی تھک چکی تھی اس حوالے سے کہ گزشتہ اٹھارہ بیس سالوں سے وہ صحافت کر رہی تھی اور ظاہر ہے جیسے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ صبح سے لے کے رات گیا تھا جانے کا پتا ہوتا آنے کا پتا نہیں ہوتا اور اتنی آمدن بھی نہیں ہوتی جیسے ہم اپنے اس موجودہ دور میں جتنے مہنگائی ہے تو اس میں اپنے وسائل اس کو بروے کار لاسکیں تو وہ تھک چکی تھی اس نے کبھی ذکر کیا کہ بس اب نہیں میں جو ہے وہ صحافت نہیں کرنا چاہتی نہیں وہ تھکی نہیں تھی بس کبھی کبھی اس کا تماغ تھوڑا ہو جاتا تھا کہ گھر بینڈے ابھی بھی میں بتا رہا ہوں اس نے سرڈنٹلی کیا ہوئے اس نے اوفیس گھر آئی اعتصادی موبیل بن کر دیا ہے اور کہتی کہ اب میں نے اوفیس نہیں جانا اور میں نے یہ سیم پھینگ دی نہیں میں نے نہیں سیم لے لی نہیں ہے تاکہ نہ یہ نمبر میرا اون ہوگا نہ ہی موسیقی رابطہ کرے گا چھ ساتھ دنگھر پر ہی رہی ہیں کہیں نہیں گئی رات کو خان صاحب میں اعلان کی ہے کہ جی میں لونگ مارچ شاڑ کرنے لگا ہوں جی سیم لونگ مارچ شاڑ کرنے تھا صبح نو بج اٹھ کے کہہ رہی ہے اٹھ کے نہ بیٹھ کی چاروں شروع ہوئی تو میں نے کہا میں کہا خیرس من اوپی اٹھ گئی ہوں میں دفتہ جا رہی ہوں میں کہتی کہ تم سے تم نے چھوڑ دی ہے کہتی کہ نہیں یہ درنہ میں نے کور کرنا ہے پتہ نہیں ہو ساتے میرے یہاں سے کچھ چیک لگ جائے مجھے کچھ بریکنگ مل جائے لیکن اس کو کیا پتہ کہ وہ خود ہی بریکنگ بن جائے گی بہت شکریہ ناظرین ہماری وہ بہین جو آج ہمارے ساتھ نہیں ہے اس دنیا فانے سے کچھ کر گئی ہے وہ ایک بریکنگ نیوز کی تلاش میں مرے مرے پھر رہی تھی وہ دوڑ رہی تھی اس ٹرک کے پیچھے کہ شاید مجھے ایکسکلوسف خبر مل جائے یہ ہمارے صحافیوں کی برائی آپ سمجھ لیں خوبی سمجھ لیں کہ وہ اپنی جان کی بازی لگا کر بھی ایکسکلوسف نیوز آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے آج وہ بریکنگ نیوز دینے کے بجائے خود بریکنگ نیوز بن چکی ہے اور ایک بات جو ہے وہ میں آخر میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں آپ لوگوں سے دس بستہ گزارش ہے آج آپ لوگ نعیم صاحب کے گھر تشریف لا رہے ہیں یہاں پہ تانتہ بندہ ہوا ہے سیاستدانوں کا بڑی بڑی شخصیات کا صرف میڈیا کوریج گین کرنے کے لیے تاکہ سرخیوں میں آنے کے لیے کہ نعیم صاحب کے گھر تازیت کے لیے فلاں 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 گیا ہے میری گزارش ہے کہ یہ جتنے بھی صافی ہے ہم ہیں اور بہت سارے جتنے بھی پاکستان میں صافی کام کر رہے ہیں آپ لوگوں کو چاہیے جب وہ زندہ ہوں تو ان کی قدر کیجئے آپ کو چاہیے ایسی پولیسی بنائی جائے کہ وقت پر ان کو تنخواہ دی جا سکے مونیٹرنگ کی جائے کہ جتنے بھی ورکنگ جنرلیسٹ ہیں کیا ان کے گھر میں ان کے کیچن میں آٹا ہے شام میں کیا ان کے بچے بھوکے تو نہیں سوئے یہ میرا پیغام ہے اس پہ عمل کیجئے گا اب سجافر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ